تینکیو بہت شکریہ آپ لوگوں کا سب کا تعبون ہے آپ میڈیا کا اگر تعبون نہ ہو تو شاید ہم بک کلچر کو اس طرح نہ پروموٹ کر سکیں جس طرح ہم کر رہے ہیں اور یقیناً یہ ایک اویڈنس ہے آپ لوگوں کے اندر بھی کہ آپ ہمارے ساتھ اس مشن میں مستقل کامیابی کی ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ ہم سب ملکی اپنے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں اور آگے لے جانے کیلئے تعلیم ضروری ہے اب ایٹینٹ بک فیر جو ہے اس کا مددہ یہ ہے کہ ہم اٹھارویں سال میں داخل ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سوائے کووٹ کے ایک سال کے جس میں ہمیں پرمیشن نہیں تھی ہم نے ہر سال بک فیر کیا ہے پورے ملک سے اور دنیا بھر سے جو اچھی اچھی کتابیں ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ عدب سے ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ مذہب سے ریلیٹڈ ہوں ان کو پاکستان لائے جاتا ہے اور وہ یہاں پہ رکھی جاتی ہیں ایکسپو سینٹر میں کراچی انٹرنیشنل بک فیر میں جس کا نتیج یہ ہے کہ جو بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اب ان کو انگلیش بھی چاہیے ان کو کمپیوٹرز بھی چاہیے ان کو میتھمیٹکس بھی چاہیے ان کو لاؤ بھی چاہیے تو آپ کو وہ تمام گیدر کرنا دنیا میں کمپیوٹر پر کیا تبدیلی ہو رہی ہے وہ تو امام کتابیں امپورٹ کروائی جاتی ہیں تو وہ آتی ہیں وہ ڈسپلی کرتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خوشائند ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس طرح مذہبی پبلیشرز ہیں اچھی اچھی کتابیں چھاپ رہے ہیں قرآن مجید کے پبلیشرز ہیں ہمارے جو مختلف ہماری جو پروینشل لینگویجز ہیں جو کہ ہماری قومی زبانے ہیں چاہے اس میں سندھی ہو چاہے ہمارے پنجابی ہو چاہے اس میں ہنکو ہو بلوچی ہو پشتو ہو وہ ان سب کو ہم مدعو کرتے ہیں کراچی میں کیونکہ کراچی ایک میں سمجھتا ہوں ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کا پھول ہے پورے پاکستان سے تو تباہ لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں ان کو اپنی کتابیں چاہیے ہوتی ہیں اپنی زبان میں کتابیں چاہیے ہوتی ہیں تو ہم آپ اٹھارہ کو تشریف لائیے اور پھر دیکھئے پھر اٹھارہ کو آپ سے گفتگو کریں گے کہ ہم کس ات تک اس میں کامیاب ہوئے ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے ایک سال ہم نے نہیں کیا تھا اس کے بعد ہم نے ایک ہی سال میں دو دفع کر دیا ان ڈیسمبر میں اور ارلی جنوری میں تو دو ہو گئے تھا ہمارے اور ماشاءاللہ ایک سال کا جو گیا بنا تو اس میں یہ حال تھا کہ ہمارے ہیڈ کاؤنٹ ہوتا ہے پانچ دن میں تقویم چار لکھ پلس ہوتا ہے مگر اس سال جو ہے وہ تقویم پانچ لکھ پلس ہو گئے تھا ہیڈ کاؤنٹنگ ایکسپو سینٹر کی حالت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہماری آپ نے پارکنگ کی ساری بلوک کر دی تین ہال کی پارکنگ تھی جو ہمیں الاؤٹ ہوئی تھی مگر چھے کے چھے ہال کی جو پارکنگیں سب پھاری تک پھول دی اور حالت یہ تھی الحمدلہ کہ لوگوں نے رونگ پارکنگ کر دی تھی اور ایکسپو کی مینجرمنٹ نے ہم سے ریکویسٹ کر کے لفٹر مگایا اور وہ لفٹر سے گاڑیاں اٹھا اٹھا کے راستہ کھولا میری اپنی فیملی آئی ہے تو ہم نے ایکسپو کا گیڑ بن کر آ رہی تھے کیونکہ ہمارے پاس اندر لوگوں کو انٹرٹین کرنی کی جگہ ہی نہیں تھا الحمدلہ پوزیشن رشکی یہ ہوتی ہے امید یہ ہے کہ اس سال بھی اللہ کرے گا تو ایسی رش ہوگا انشاءاللہ کیونکہ مقبولیت کا انداز ایسے لگائیں کہ ہمارے پاس اس وقت تین سو تیس برکسیلر موجود ہیں اور پینتیس کا ہم نے جو ہے تھیٹی فائیب کو ہم نے معذرت کی ہم نہیں دے سکتے کہ لوگ جو ہیں وہ کتنا زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں کہ اسٹال ہم سے خریدیں اور اپنے پانچ دن بک پھر لگائیں سترہ پبلیشر ایسے ہیں جو آ رہے ہیں پاکستان یا تو وہ انگلینڈ سے آ رہے ہیں سنگرپور سے آ رہے ہیں اور یو ایس کے دو کمپنی ہیں مگر چونکہ یہ وار ہو رہی ہیں ہاں پہ تو اس لیے ان کو کچھ کو سگنل نہیں ملا ہے کہ پاکستان جائیں یا مسلم کنٹری میں جائیں تو ان کو تھوڑا سا انشورنس کی طرف سے پرابلم ہے مشکل ہے اس سال آئیں مگر پچھلے سال تو کافی آئے تھا اگر آپ لوگوں نے وزیٹ کیا ہو اس سال وہ اسے یہ فلسطین کی بور کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے پرابلم ہمیں ہو رہی ہے مگر ان کی کتابیں موجود ہوں گی کیونکہ لوکل ڈسٹیبیٹر ان کے جہیں وہ تو زہرے کے اسٹال لیے ہیں تو وہ ان کی کتابیں پیچیں گے مگر فزیکلی وہ لوگ خدمہ ہو شاید اس سال اگلے سال آئیں گے انشاءاللہ